اور اسی امام کی مہوریت پر جو سب سے عظیم شخصیت ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام کے گرد کیسے گھوما جاتا ہے تو وہ عباس ہے یعنی وہ شخصیت جس کے لیے خود امام فرما رہے ہوں کون امام آپ کا بتا ہے معصوم ہے عبد سالح ہے انسان کامل ہے لیکن کتنے آئیمہ نے حضرت عباس کی تعریف کی ہے کیا کہا ہے کہ ہمارے چچا عباس نے عقضہ کیا کروانی گا اور اپنے امام پر مولا پر کروانی گا یہ امام فرما رہے ہیں اور روز قیامت کہ جہاں سب درجے سب سے افضل ہیں سب سے بڑا درجہ شہدائے کربلہ کا ہے اصحاب امام حسین کا کہ اس مقامات ہیں بہت مقامات ہیں وہ جو مقام ہیں جہاں پر اصحاب امام حسین ہوں گے وہ وہ مقام ہوگا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی نور کی تجلیوں کو دیکھ رہے ہوگی اور ایک لمحہ بھی اس سے اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھائیں گے حتی جنت کی باقی نعمتیں حسرت کریں گے کہ کاش یہ ہمیں دیکھ لیں مگر یہ نہیں دیکھیں گے سب سے بڑا درجہ ان سب میں جو سب سے افضل درجہ ہے وہ حضرت عباس کا ہے اور یہ معصوم کی حدیث ہے کہ روز قیامت میں جب شہدہ حضرت عباس کا درجہ دیکھیں کہ تو خبتیں کھائیں گے کہ کیا مقام ہے یہ کیا مقام ہے خوب آپ زیارت حضرت عباس کی زیارت معصوم نے تعلیم دی ہے زہرت کہ میں گواہی دیتا ہوں کس چیز کی ان کے لئے کیا ہے ابن تسلیم پہلی صفت تسلیم دوسری صفت تصدیق تیسری وفا چوتھی نصیح چار چیزوں کی گواہی دیتے جب ہم زیارت پھرتے ہیں تسلیم کیا یعنی جو عمر ہے عصم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے لئے واضح ہے نا کربلا کیا تھی حق کیا تھا اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ امام کو ساتھ نہیں دے پائے امام کے آگے آئے امام کو بلنا کہ مولا ایسا نہیں کرے مولا ایسا کر لے مگر حضرت عباس تسلیم عباس مدینہ چھوڑنا ہے چھوڑ دیا مکہ چھوڑ دیا چھوڑ دیا تسلیم تصدیم یعنی کیا یقین یعنی صدق یہی حق آئے ماں ہے یہی حق ہے